موسیقی 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 اور ہماری ایک سیم لگتا ہوا گاؤں سب سے بڑا جکھولی جو راج پوتو کا ہمارے علقے میں سب سے بڑا گاؤں جس میں سات ازار سمتنگ ووٹ ہے جسپال جی جس پرکار سے آپ نے بتایا ہمارے اتنے بائیس گاؤں ہیں اور باقی لوگ بھی آپ کے سمرتن میں ہیں آپ کی استیتی یہاں پر مضبوط آپ نے بہت سارے چنناؤ جیتے ہیں اس کے ساتھ میں جاننا چاہوں گا جسپال جی کہ جس پرکار سے چودری بھوپندر سنگھ ہڈا نے یہاں پہ راجو گاندی ایجوکیسن ویل سیٹی ڈیولپ کی تھی تو کیا یہ بی جی پی سرکار اس کو سمال پائی یا ڈیولپ کر پائی کیا کہنا چاہیے دیکھو اس میں دیشپال جی جو ایجوکیسن سیٹی ہڈا ساب نے یہاں سروات کی وہ ہمارے چھتر کے لیے آنے والے سمیمے ایک میل کا پتر سابعت ہوگی اور اس کے ریجلٹ آنے بھی شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اب گاؤں سے جو مہلائیں مجدوری کے لیے جاتی تھی دھوپ میں مجدوری کرتی تھی آج وہ یہاں پر ان کو روزگار ملا ہے ہمارے جو بچے جو بہار پڑھنے جاتے تھے آج اچھے چھئے نیوشٹی یہاں پہ اسرم نیوشٹی آئی ہے اسو کا نیوشٹی آئی ہے یہاں پہ آئی آئی ٹی بننے جا رہی ہے جس کا جو بن کر تیار ہو جانی تھی اس کا بی جی پی سرکار نے بھی تک اس پر کوئی دھیان نہیں دیا اور بی جی پی نے ہر کام کو لٹکا رکھا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے مطلب سامنے یہ فلائیور کے کام بھی ہیں سب رکے پڑے ہیں اور یہ کونگری سرکار میں پاس ہوئے دے کئی ایم پی اوڈا سامنے ان کا کام چلو کرا کونگری سرکار میں کام چلو ہوا اور انہوں نے فٹا فٹ بنا تو دیا پر یہ نہیں دیکھ پائے کہ بھئی اپنی اتنی جلدی بنا تو دیا پر آج وہ چھے مینے کے اندر پورا ٹوٹ چکا جسپال جی جس پرکار سے آپ کا حلکہ جو ہے وہ دلی بلکل بورڈر کے ساتھ لگتا ہوا ہے یہاں پہ اپراد بڑھتا جا رہا ہے یوہ جو ہے بیروزگاری کے سکار ہیں اس جس کار سے یوہ بھٹک رہا ہے اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ کس پرکار سے ان یوہوں کو صحیح راہ دکھا پائیں گے دیکھو سر آپ نے دیکھا ہوگا آج پورے دیش میں ہریانہ بیروزگاری کے معاملے میں سب سے پچھڑا ہوا ہے یہ آکڑے خود باجبہ سرکار نے دیئے ہیں اور یہ کئی دن سے نیوز پیپر میں بھی چینلوں پہ بھی دکھائی دیئے ہیں اسی کا مین کارڈ کیا ہے جب ہم بیروزگار جو ہمارے بچے ہیں یوہ ہیں بیروزگار ہو چکے ہیں ایک تو وہ کارڈ مین ہے کہ بھئی ان کا روزگار میں مطلب روزگار ان کے پاس ہے نہیں بیروزگار اتنی زیادہ ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک مدہ ہے جس کارڈ یہاں پر کرائیم بڑا ہے اور دوسری چیز یہ سرکار نے کہیں پر بھی کرائیم پر کنٹرول لیں گیا ڈیلی ریپ کارڈ ڈیلی مڈر ہمارے چھتر میں پورے اریانہ میں ہو رہے ہیں اور اگر آپ دیش کی بھی بات کریں اس سے بڑا کارڈ تو کوئی نہیں ہوگا جب انہا اور ریپ کارڈ ہوا اب ان کے حال میں بھی ایک وائرل ویڈیو چل رہا ہے سوامی جی ہے ان کے نیتا ان کا چل رہا ہے حال میں آؤ اب آپ دیکھ سکتے ہو تو کہیں نہ کہیں اس کی جمعیدار بھی سرکار ہے جی بازبہ سرکار کہتی ہے کہ ہم نے بغیر پرچی خرچی کے سرکار دی ہے ہم نے یو آؤں کو روزگار دی ہے ڈی گروپ کے مادم سے کیا کہنا چاہیں گے بغیر پرچی خرچی پاردرشتہ کی جو بات کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے جی جو روزگار کی بات یہ ڈینڈورا پیٹ رہے ہیں پرچی خرچی کا اس کا تو خود سریعام ان کے روڈویج گھوٹڑا ہو جاگر ہوا پیچھے اب نائب تشکل دار کی آل میں بڑھتی ہو چکی ہے جو سیلیکٹ بھی ہو چکے بندے جنہوں نے جوائننگ بھی کر لی ہے اس میں دھاندلی آئی اور دھاندلی آنے کے بعد اکبار میں نیوز پیپر میں ٹی وی پر سب میں آئی بھائی دھاندلی ہوئی اور بھاجبہ نیتا کہتے ہیں گی بھائی آؤٹ تو پیپر ہو گیا پر وہ ایک سینٹر تک نہیں پہنچ پایا اگر ہم دیکھیں کہ آنے والا چناؤ جو ہے اس کی اچار سیتہ آج اور کل میں لاغو ہو جائے گی اگر آپ کو موقع ملتا ہے رائی حلکے سے تو آپ رائی حلکے میں کیا ویشیز کرنا چاہیں گے کانگریس کی طرف سے دیکھو جی سب سے پہلا کام تو ہمارا ویشیز جو جو ہماری سوچ ہے میں نے یوٹ کانگریس میں کام کیا ہے اور ہم نے یوٹ کانگریس میں کام کرتے ہوئے چوپال تک پروگرام ہم نے کیے ہیں یوٹ کانگریس میں سمشیاو کو لے کا ہم لوگوں تو گئے ہیں اور جہاں تک ہماری پوشیبلٹی رہی ہے ہم نے سمشیاو کا سمادان کروایا بھی ہے اگر چودری بھپندر سنگھ ہگڈا جی دیپندر ہگڈا جی ہمیں چناؤ لڑنے کا موقع دیں گے اور رائی حلکے کی جنتہ نے ہم پر وشواس جتایا ہماری پہلی کوشش یہ ہے جو آج دیکھے پہل چلی آ رہی ہے وہی چھتر کی پبلک کو ایک امیل لے کے دوار پر جانا پڑتا ہے ہم خود مطلب ایک لوگوں کے گھر تک خود پوچھیں گے کام کرنے کے لیے جے جسپال جی میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ حلکے کی جنتہ کو آنے والے ویدانشوا چناؤ کے پریپیکشے میں کیا سندیش دینا آپ چاہیں دیکھو جی ہمارا سندیش یہ ہے نیتہ چنو اپنا ایک اچھا نیتہ چنو حلکے میں جو ایک کام کرانے والا نیتہ ہو جس پر آپ کو ایک بشواس ہو کہ یہ نیتہ کام کرا سکتا ہے کسی لوگ میں کسی لالچ میں آپ ووٹ نہ ڈالیں آپ ایک اپنا ہتیشی اپنے چھتر کا ایک اچھا نیتہ چنیں جی تو درشکو یہ تھے جسپال انتیل جو کی آج بھی کھیتی کسانی کرتے ہوئے رازنیتی کرتے ہیں جنتہ کی آواز اٹھاتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر ان کو موقع ملتا ہے تو یہ چھتر کی ہر شمشہ کا سمادان کریں گے نمازکار موسیقی